موسیقی نمسکار ہمارے مشریس کارکرم جنہ دیش میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اشوینی کمار مشر جنہ دیش یعنی دیش میں ہو رہے لوگ سبح چناؤں کے سپسٹ اور نشپکش خبریں دیش بھر میں چناؤں سرگرمی رفتار پکڑ چکی ہے سبھی پارٹیوں کے دگج نیتہ پرچار میں جڑ چکے ہیں اور جنہ دیش پرابط کرنے کے لیے اپنی طاقت جھوک رہے ہیں بتائیں گے کیا رہی دن بھر کی چناؤں سرگرمیاں کیا رہی چناؤں حلچل ساتھی جانیں گے زمینی سیاسی حقیقت کیا ہے موجودہ سمی کرن اور کس اور اشارہ کر رہے ہیں راجنیتک سیاست آئیے شروعات کرتے ہیں اپنے خاص کارکرم جنہ دیش کی لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں چناؤں سرکھیوں ڈالمنٹری مریندرموڈی کا دھمادھار پرشار بیہار کے جمعی میں جن سبھا کو کیا سمبودھت کار کانگریس اور آر جی ڈی میں دیش کا نام کیا خراب پشم منڈال کے کونج بیہار میں بھی جن سبھا کو کیا سمبودھت کار ٹی ایم سی کانگریس اور لیفٹ کی راجنیت جھوٹ اور بھرم پہرٹی کی پشم منڈال کے مکہ منتری ممتہ بندر جی نے بھی پرچار میں جھوکی طاقت کونج بیہار اور نیو جل پائی گڑی میں چناؤی رہلیوں کو کیا سمبودھت کار پردیش میں بھاچپا کے کوپرچار کے باوجود ٹی ایم سی کو ملیں گی سب سے زیادہ سیٹے لوگ سبھا چناؤں کے دوسرے چرن کے لیے نامانکت دھما انتیم دن سبھی دلوں کے امیدواروں نے بھرے پرچے مذرہ سے ہیما مالنی تھرونانت پورم سے راجیو چندر شیکھر اور وائنار سے کے سوریندرن نے داخل کیا نامانکن علب پجہ سے کیسی ویڑ گوپال اور پونڈیا سے پپو یادوں نے بھی بھرا پرچا لوگ سبھا چناؤں کے لیے پرچار چرم پر بھاجپا دھیکش جی پی نڈا نے پیثورا گڑ میں کانگریس پر بھرشتا چار کو لے کر بھولا حملہ انڈراغ سن تھاکور نے کہا جنتہ کا ہے یہی نعرہ اب کی بار چار سو پار ملکاروین تھڑگے نے بھاشپا کو بتایا بھرشتا چار کی واشنگ مسین سی پی آئین نے چناؤ گوشوہ پتر کیا جاری نجی کشتر میں ریزرویشن کی وقالت کی اور پدان منتری نریندرموڈی نے بیہار کے جمعوئی اور پشم منگال کے کچھ بیہار میں جن سبھا کو سمبودیت کیا انہوں نے دونوں ہی جن سبھاو میں انڈی گھٹ بندھن کے بھرشتا چار پر جم کر نشانہ سادھا بیہار میں پدان منتری نریندرموڈی نے زمین کے بدلے نوکری کے گھوٹالے کا ذکر کیا تو پشم منگال میں سندیش خالی کی گھٹنا کا بھی خاص اللہ کیا پدان منتری نریندرموڈی نے کہا کہ انڈیے سرکار بھارت کو وکست دیش بنانے کے لیے پورے پریاز کر رہی ہے بیہار کے جمعوی میں جناوی ریلی میں پی ایم موڈی نے کہا کہ دوہزائر چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ بھارت کو وکست بنانے کے لیے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت اب وشک کی پانچ میں بڑی ارج ویبستہ ہے انہوں نے ساتھی کہا کہ بھارت نے آتنکی گدویدیوں میں شامل اور ایسی گدویدیوں کا سمرتن دینے والوں کو قرارہ جواب دیا ہے اور مغت سامراج کے پراشین گورب کو پھر سے بحال کیا ہے پی ایم موڈی نے دعوی کیا کہ جب کانگریس ستہ میں تھی تو گےہوں کے آیات پر نربھر چھوٹے چھوٹے دیش بھی بھارت میں آتنکی حملے کرواتے تھے انہوں نے زمین کے بدلے نوکری کے گھوٹالے کا ذکر کیا جس میں راجت عدیقش لالو پساد یادب آروپی ہے یاد کیجئے ریلوے میں بھرتی کے نام پر جو لوگ گریب یواؤں سے جمین لکھوالے وہ بحار کے یواؤں کا کبھی بھلا نہیں کر سکتے ریل منتری ہمارے نتیز بابو بھی تھے آج تک کوئی شکایت نہیں ہے انہی تیز بابو کے خلاف اور ان لوگوں نے گریبوں کی جمین چھن لی پردان منتری نے کہا کہ انڈیا نے پچھلے دس سال میں دیش کو مزگوط بنایا ہے جب ہی کانگریس کے شاشن کال میں وشو میں بھارت کی چھوی کمزور دیش کے روپ میں تھی انہوں نے کہا کہ نرنائک نیتیوں کے قارن ویشوک پریدرش میں بھارت کی شکتی پھر سے استحابت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جن نائک کرپوری تھاکور کو سروچ ناغرک سممان بھارت نتن پردان کرنے کی مانگ بیہار کے لوگ لمبے سمیسے کر رہے تھے اور انڈیا سرکار نے ان کی یہ مانگ پوری کی ہے بیہار کے جمعوی کے بعد پردان منتری نریندر موڈی نے دن کی دوسری جن سبح کو پشن منگال کے کچھ بیہار میں سمبودیت کیا انہوں نے کہا کہ ٹی ایم سی کانگریس اور لیفٹ کی راجنیت جھونٹ اور بھرم پر تکی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا کا ڈبندھن اپنے آپ میں جھونٹ اور بھرم کا پرتکش ادھارن ہے یہاں ٹی ایم سی لیفٹ اور کانگریس والے آپس میں لڑتے ہیں لیکن دلی میں یہ ایک ساتھ رہتے ہیں پردان منتری نے اپنے سمبودن میں سندیش کالی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ بھاچپا دوشیوں کو سزا دلوا کر ہی رہے گی پورے بنگال نے پورے دیس نے دیکھا ہے کہ کیسے ٹی ایم سی سرکار نے سندیش کالی کے گنہگاروں کو بچانے کے لیے پوری طاقت لگا دی سندیش کالی کی مہلاوں کے ساتھ جو ہوا وہ ٹی ایم سی کے اتیاچار کی پراکاشتہ تھی اب بی جے پی نے سنکل پہ لیا ہے کہ وہ سندیش کالی کے دوشیوں کو سزا دلوا کر ہی رہے گا انہیں جندگی جیل میں ہی کاٹنی پڑے گی پی ایم موڈی نے لوگوں سے ٹی ایم سی کے گنہوں کے خلاف پوری ہمت کے ساتھ کھڑے ہونے کا احوان کیا انہوں نے کہا کہ اس وار چناؤ آیوک بہت جاگروک ہے اس لیے آپ نیڈر ہو کر ووڈ کرنے نکلیے پی ایم نے کہا کہ اینڈی اے شاشن کے دوران دس سال میں جو وکاس ہوا ہے وہ صرف ٹریلر ہے ابھی دیش کے لیے کافی کچھ کرنا باقی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں دیش کو اور پشم منگال کو بہت آگے لے جانا ہے جمعی سے کمار آلوک اور کچھ بیہار سے نیرہ سنگھ کے ساتھ بیرو ریپو ڈیری نیوز اور پشم منگال کے مکہ منتیر اور ٹی ایم سی پرمک ممتہ بینر جی لوگ سبح چناؤ کے پرچارہ بھیان کا آگاز انہوں نے کچھ بیہار سے کیا ممتہ بینر جی نے چناؤی جن سبحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے پرتیاشیوں کے پکش میں ووٹ مانگے اس کے علامہ پشم منگال کے نیوز جلپائی گوڑی میں بھی چناؤی سبحہ کو ممتہ بینر جی نے سمبودھت کیا اس موقع پر انہوں نے بھاشپا کو گھیڑتے ہوئے کہا کہ بھلے ہی وہ کتنا زور لگا لے لیکن پردیش کی جنتہ ٹی ایم سی کو زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں لوگ سبحہ کی سیٹے جتوائے گے تم دیش کے پردھان منتری ہو سب تمہارا نام جانتے ہیں تمہیں پہچانتے ہیں اگر تم اتنے ہی کانفیڈنٹ ہو کہ تم جیتوگے تو لوگوں کے گھر پر انکم ٹیکس کی ریٹ کیوں کروا رہے ہو اور ہمارے سمبودھاتا کچھ بیہار سے نیرہ سنگھ جڑ چکے ہیں اور ورشت پترکار ہیتے شنکر جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سواغت ہے ہیتے شنکر جی اور نیرہ جاپ کا نیرہ جاگر دیکھیں تو دو ہی گھنٹے تین گھنٹے کے انترال پر پردان منتری نریندربودی کی ریلی اور ممتہ بھینر جی کے ریلی آروپ پرتیاروب کے ساتھ تھاردار راجنیتک پرہار ایک دوسرے پر راجنیتک دلوں پر کیا کچھ سیاسی مزاج کیونکہ کچھ بیہاری وہ شیطر جہاں پر بھاجپا پشلی بار وہ سیٹ جیتنے میں کامیاب رہی ان تینوں سیٹوں کی اگر بات کریں جو پہلے چرن کی دیکھیں بلکل اور اشنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پورے پشچمی بنگال کا اتری اگر حصے کو ہم دیکھیں تو آٹھ یہاں پر سیٹیں ہیں اور آٹھ سیٹوں میں سے سات سیٹیں بھارتی انتہ پارٹی نے جیتی تھی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ کلین سوپ کیا تھا اور ایک دکشن مالوہ کی جو سیٹ تھی وہ کانگریس پارٹی کے پاس گئی تھی ٹی ایم سی کے پاس ایک بھی سیٹ یہاں سے نہیں تھی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جب پردان منتری یہاں پر پہنچے کوچ بیار میں اور آج ہی ممتہ بینر جی نے کوچ بیار سے اپنی پولٹیکل جو ریلی ہے اس کی شروعات بھی کی خاص طور سے ہم اتر بنگال کی بات کریں اور اس کے علاوہ ممتہ بینر جی کی پارٹی پوری طاقت لگا رہی ہے کہ اس بھارتی انتہ پارٹی کی اس گھڑ کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے لیکن اگر ہم بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے بات کریں تو بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے کمان پردان منتری نے سمالی اور جس طریقے کی جنسوا آج ہوئی ہے خاص طور سے اگر ہم کوچ بیار کی جنسنکھیا اور کوچ بیار کی اس میدان کو دیکھیں تو اس سے پہلے اتنی بڑی سنکھیاں میں جو لوگ ہیں وہ نہیں آئے تھے اس کو لے کر خاصا اصحیت ہے بھارتی انتہ پارٹی اور خاص طور سے جو مہلہ ہیں انہوں نے بڑھ چل کر کا حصہ لیا تھا دو ہزار انیس کی ریلی کا بھی پردان منتری نے ذکر کیا تھا کہ جب دو ہزار انیس کی ریلی اسی میدان میں ہوئی تھی تو اس سمیں ممتہ بنیڑ جی کا ایک اسٹیج بنا ہوا تھا اور ممتہ بنیڑ جی نے اسٹیج کو ہٹایا نہیں تھا تو اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ نہیں آ پائے لیکن اس بار لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ آئے پردان منتری کو سنا پردان منتری نے دو تین باتیں لوگوں کے سامنے ہی رکھی کہ ایک تو جس طریقے سے کرپشن یہاں پر ہو رہا ہے بکاس کی جو رفتار ہے دوسرے راجوں میں جس طریقے سے چل رہی ہے وہ رفتار یہاں پر رکی ہوئی ہے دو ہزار گیارے میں آپ کو بھی بتایا شو نہیں کہ جب لیفٹ کی سرکار کو ڈھا کر ممتہ بنیڑ جی یہاں پر آہ پشم بنگال میں ستہ میں شامل ہوئی تھی تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ لیفٹ کے سمیں میں اوڈھگی کے بکاس ہے وہ ٹھپ ہو گیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ممتہ بنیڑ جی کے ساسنکال میں بھی اوڈھگی کے بکاس اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے جس طرح دوسرے راجوں میں ہو رہا ہے یہی کارن ہے کہ پردان منتری کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر بھارتی انتہ پارٹی کو زیادہ سے زیادہ بورٹ دیں گے زیادہ سے زیادہ سیٹے دیں گے تو بکاس کی وہ رفتار بھارتی انتہ پارٹی یہاں پر بھی شروع کرے گی دوسری کین سرکار کی تمام یوجناوں کا لاب یہاں کے لوگوں کو نہیں مل پاتا ہے اس کے ساتھ ساتھی انہوں نے اسپسٹ کیا کہ کرپشن کے کھیل میں جو لوگ شامل ہیں مہیلاؤں کے اوٹھپیڑن میں جو لوگ شامل ہیں بھارتی انتہ پارٹی کسی بھی طریقے سے پیچھے نہیں چھوڑے گی کل ملا کر ہم کہیں تو آج چنابی سرگرمیاں کہہ سکتے ہیں کہ پچھن مگال میں بڑھ گئی اور دونہ ہی پولٹیکل پارٹیاں پوری کوشش کر رہی ہیں اپنی طرف سے اور آپ کو بھی پتائے کہ راجنے تک ہنسا کا دور بھی یہاں پر چلتا ہے اسی لیے پردان منتری نے ذکر بھی کیا کہ اگر آپ کو کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو چناب آیوگ بھی پوری درنتہ سے اس کا سامنا کرے گا اور آپ نربح ہو کر نکلیے اور اپنے مت کا پریوک کریے اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں کی جو جنتہ ہے اس بار ٹی ایم سی یا پھر بارٹی انتہ پارٹی پر اپنا بشواس بھی اکت کرتی ہے جے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ورش پترکار ہیتے شنکر جی ہمارے ساتھ ہیں ہیتے شنکر جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پردان منتری جی نصپس طریقے سے کہا کہ جو سندیش خالی ہے اس کے جو آتتائی ہیں وہاں پر جو جو اس کے ان کو وہ پھل بھگتنا پڑے گا اور جنتہ کہیں نہ کہیں ان کو نیائے کے کڑھ گھرے کے ساتھ اگر سرکارے کھڑی کرتی ہیں ان کو تو جنتہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو جواب دے گی کس روپ پہ دیکھتے ہیں سندیش خالی کا جو سندیش ہے بی جے پی اس کو بہت لاؤڈ اینڈ کلیر طریقے سے پورے بنگال ہی نہیں پورے دیش میں بھی اس کو ستھاپیت کیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے سنگور جیسی گھٹنا مامتہ بنر جی کے لیے ثابت ہوئی کہیں سندیش خالی اسی طریقے کی گھٹنا ان کے لیے دوبارہ ثابت ہوئی اشنی جی میں اس گھٹنا کو بہت قریب سے اس لیے بھی دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ جو گھٹنا کرم ہوا اس کے اگلے دن راجنیتک کارکرتاؤں کے ساتھ جو جادتی ہوئی ایک وقتی کا سربی فٹا ہمارے ریپورٹرز وہاں پر موقع پر موجود تھے ان محلاؤں سے بھی بات کی ہمارے ریپورٹرز نے اور سندیش خالی کے سندرب میں اگر بنگال کو سمجھیں وہاں کے مانس کو سمجھیں اس کی پیڑا کو اگر جاننے کی کوشش کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو درگا کا ستھان ہے وہ محلہ کی دردشہ کا ستھان نہیں ہو سکتا اس بات کو لوگ سمجھ رہے ہیں اور بہت زیادہ آکروشت ہیں ایک ایک محلہ کے آنسو وہاں پر ایک پورے سماج کو آندولت کر رہے ہیں اور ریکھا پاترہ سے جس طرح سے پردھان منتری جی نے بات کی تو واسطہ میں راجنیتی کا ایک بڑا پورا پرشن کھڑا ہو گیا کہ ایک طرف ایک ماتر محلہ مکھے منتری کی بات ہے مگر کیا محلاؤں کی نمائندگی خالی دکھاوے کے لیے ہوگی یا اس میں محلاؤں کے سممان کی بات ان کی سمویدن شیلتا والی بات اس شاشن میں بھی دکھائی دے گی ممتہ بنر جی کے شاشن میں محلائیں ایسا انبھاو نہیں کر رہی ہیں اور ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں اس میں لگاتار یہ کہ یہ فرسٹریشن ٹی ایم سی کے اندر جو بڑھا ہے وہ لگاتار شیرش نیترتوں کو بھی پریشان کر رہا ہے اور پیچھے جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا درگھٹنا میں ممتہ بنر جی کو جو چوٹ لگی اس میں بھی ان کے چتر جاری کرنا باقی ڈاکٹرز کو بلانے میں اس سمیں ماتھے سے رکھت تک ساف نہیں کرنا بعد میں وہ کافی اس پر ناراض ہوئی لوگوں پر کہ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جو ان کا تیور ہے جو ان کی شیلی ہے وہ گصہ کہیں نہ کہیں پھوٹ ہی پڑتا ہے آج بھی جو ریلی تھی اس میں وہ بولتے بولتے کچھ اپ شبدوں کا بھی پریوگ ان سے ہو گیا تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر کول کمپوز کام مطلب شانت طریقے سے اگر رننیتک طور پر سب صحیح چل رہا ہوتا تو ممتہ بنر جی کی آج جو بھنگے ماں جو لوگوں کو دکھائی دی ہے جو ریپورٹرز نے دیکھی ہے جو خبریں آ رہی ہیں وہ شاید ایسا نہیں ہوتا جو پردان منتری کے فوٹو کے بارے میں اپنی بہاشائی مریادہ کے بارے میں کیونکہ آپ بڑے سمویدن شیل موقع پر محلاؤں کے سممان کی بات ہے تو آپ کو بھی لوگ اس سمویدن شیلتا کے فریم میں دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ کہیں پر بڑی بھاری اپسٹ دکھائی دے رہی ہیں ممتہ بنر جی اور خاص طور سے یہ بھاجپا کا تو گڑھ ہے یہ کشیتر اور جو بات ان کی طرف سے آئی کہ ہم سب سے بڑی پارٹی بنیں گے سب سے بڑی پارٹی تو آپ تھے ہی آپ کے سامنے گڑھ بچانے کی چنوٹی ہے 18 کی بجائے یہ 25 نہ ہو جائے سردردی تو یہ ہے تو مجھے لگتا ہے یہ جھنجلاہٹ یہ سردردی جو ہے دکھنے لگی ہے اور بھاجپا بہت تیور کے ساتھ ہے اور مہلاؤں کا مددہ بہت اچھے سے اٹھا ہے ہاں شاہی سنتولن بھی کھوتا جا رہا ہے نیرے جھمای ساتھ جلوے ہیں نیرے جھنے دنیا کے خوبصورت مہلوں میں سے ہے کوچ بیہار کا مہل راجبانشری سمودائے نے اس مہل کو بنایا وہاں کی جو ریاست تھی بڑے لمبے سمیں تک رہی اور اگر دیکھیں پچھلے چناؤں کی بات تو سانسد نشیت پرمارک پہلی بار بی جے پی وہاں پر اپنا خاتہ کھولنے میں کامیاب رہی سات سیٹوں میں چار بیدھان سفہ سیٹے اوپر ابھی بی جے پی کا قبضہ ہے اس پورے تینوں سیٹوں کی اگر بات کریں خاص کر نیو جل پائی گوڑی کوچ بیہار اور ان شتروں کی کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو سوشل انجینرنگ یا پھر جو راجدیتک سمیقرل ہے وہ کس اور اشارہ کرتے ہیں دیکھیں بلکل اگر ہم کوچ بیہار کی بات کریں شنی آپ نے صحیح کہا کہ یہ برگ اور براست کا شہر ہے اور ایک بڑی سنخیہ ایسی ہے جو اسی کے آدھار پر جو ووٹ ہے وہ بھی کرتی ہے دوسری اگر آپ دیکھیں کہ بیدھان سفہ میں جس طریقے کا ووٹنگ پرسنٹیج رہا ہے خاص طور سے بیدھان سفہ میں بھی بھارتی انتہ پارٹی کی ایک طریقے سے بڑت رہی ہے چار سیٹیں بھارتی انتہ پارٹی نے جیتی ہیں اور تین سیٹیں ترول مول کانگریس نے جیتی ہیں اور اس بار اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے دو ہزار چودہ میں جو لیفٹ اور فارورڈ سے ترول مول کانگریس نے اس لوگ سفہ سیٹ کو جیتا تھا اور اسی لوگ سفہ سیٹ کو پھر بھارتی انتہ پارٹی نے 2019 میں ان سے ہتھیا لیا تھا اور اپنی جو بڑت ہے وہ بنائی رکھی تھی آپ کیبل یہی کے پردرشت کو نہ دیکھیں پورے اگر ہم اتر پشم منگال کے پردرشت کو دیکھیں تو بھارتی انتہ پارٹی ایک طریقے سے بڑت کی استطیق میں ہے اور خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوویندو ادکاری نے بولا ہے کہ اتر پشم منگال کے جو لوگ ہیں پردان منتری نریند مودی سے بڑا لگا رکھتے ہیں تو یہی جو جھنجلات ہے ہمارے جو ایکسپٹ کہہ رہے تھے یہی جھنجلات ممتہ بنر جی کے جو بول بچن ہے یا ممتہ بنر جی کے جو قتن ہے ان میں دکھائی دیتی ہے کیونکہ ممتہ بنر جی تمام کوششوں کے باوزود بھی اس گڑ میں ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر پائی تھی پچھلی بار اور بھارتی انتہ پارٹی نے آپ دیکھیں کہ 2014 میں دو سیٹ سے لے کر 2019 میں 18 سیٹ کی بڑت حاصل کری تھی اور اسی بڑت کو برقرار رکھنے کے لیے 30 سے 35 سیٹ کا دعوہ بھارتی انتہ پارٹی کر رہی ہے اور جس اگریسپ طریقے سے پرچار ہو رہا ہے اس کو اس کی جو جھنجلات ہے وہ ممتہ بنر جی کو دکھائی دی رہی ہے کیونکہ وہ یہاں سے کھوتی ہوئی اپنی جمین کو باپس پانے کے لیے لگا تار کوشش کر رہی ہے بہت بہت دھنے بات نیرے جم سے جڑنے کے لیے وستار سے جانکاری دینے کے لیے اور کارکرم میں فلحال ہم لیں گے ایک بہت چھوٹا سب رکھ دیکھتے رہیے جانہ دیر بھارتی Hexacom Limited a subsidiary of بھارتی ایٹل Limited now proposes an initial public offer of equity shares the 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each offer opens on Wednesday April 3rd 2024 offer closes on Friday April 5th 2024 the anchor investor bidding date is Tuesday April 2nd 2024 for risks involved and other details please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd 2024 which is available on the websites of the company SEBI, the BRLMs and the stock exchanges اگر چھوڑے بھونے کو گولڈی چھوڑے مسالے جہاں جہاں رشتے بناے جہاں جہاں رشتے بناے گولڈی مسالے یکی ہے خود پر خود پر ہے ناز سنتے ہوں اپنے من کی آواز کبھی شرمیلی تو کبھی ہوں جاب باز رکنا میری عادت نہیں دھمنا میری چاہت نہیں میں ہوں ناری یہی میرا انداز ہر زنمداری میں بکھو بھی نبھاتی ہو ووڈ دے پراؤڈ ووٹر کہہ لاؤں گی پوری دیش سنگ چناف کا پر مناؤں گی بیٹا اس سال کا جو پروفٹ ہے وہ انٹرس پہ ڈال دیں گے ہر مہنے بیاج کا پیسہ آتا رہے گا اگر ریگولر انکم ہی چاہیے تو آپ وہ پیسے فکسٹ انکم فنڈس میں ڈال دو وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک طرح کے میوچل فنڈس ہے میوچل فنڈس ہے بھی کبھی فکسٹ انکم آتے گیا فکسٹ انکم میوچل فنڈس چونے ہوئے بیاج دینے والی کمپنی بانڈز گورنمنٹ بانڈز اور منی مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ایکویٹی مارکٹ میں نہیں سسٹیمیٹک ویڈرہال پلانڈ سے آپ کو آن ڈا ڈا ڈاٹ فکسٹ انکم آنڈ بھی آتا رہے گا میوچل فنڈ میں فکسٹ انکم آلی بات صحیح ہے میوچل فنڈ نیویش بازار جوکیموں کے ادھین ہے یوجنا سے جڑے سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑے برے کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے ہم بتا رہے ہیں دیش کے سب سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تندر کے چناوی پرو کی کہانی اور رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کیوں لوگ سبھا چناو کی برتی سرگرمیوں کے بیچ دوسرے چنل کے لیے بی جے پی کانگریس سمیت سبھی پارٹیوں کے امیدواروں نے نامانکن کیے ہیں دوسرے چنل کے لیے 88 سیٹوں پر نامانکن کاج آخری دن تھا اس وجہ سے بڑی تعداد میں امیدواروں نے نامانکن داخل کی اس دوران ریلیا اور روڑشو کا بھی آئیو جن کیا گیا لوگ سبھا چناو کے دوسرے چنل کے لیے نامانکن کے انتیم دن بھاجپا کانگریس سمیت بیبین دلوں کے امیدواروں نے بڑی سنکھا میں نامانکن داخل کیے اتر سے دکھشر تک تیرہ راجیوں میں نامانکن داخل کیے گئے اس دوران بھاوے روڑشو اور ریلیوں کے ذریعے امیدواروں کا شکتی پردشن بھی دیکھنے کو ملا بھگوان کانا کی نگری مطھورہ سے دو بار کی سانسد اور بھاجپا امیدوار ہیما مالینی نے اپنا نامانکن داخل کیا وہیں کیندری منتری اور تیروند پورم سے بھاجپا امیدوار راجیو چنشکر نے ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جشنکر کی اپستیتی میں اپنا نامانکن داخل کیا بینگلورو دکشل سے بھاجپا امیدوار تیجستوی سوریا نے بھی پرچا داخل کیا اس کے علاوہ کیرل کے بھاجپا پرمک اور وائناٹ سے راحل گاندی کے خلاف میدان میں اُترے کے سورندرن نے اسمیلتی ایرانی کی موجودگی میں پرچا بھرا چھبیس کور ووٹنگ ہے تو میں ساری جنتا سے یہی پراتنا کروں گی کی سب لوگ جا کے ووٹ دینے کے لئے جائیں اور ہمیں باری بہمت سے جتائیں we are the only party talking about investments, jobs and skilling while the two of them are in a fight to get the SDPI vote and certainly it seems that Shashi Tarur and the congress have won in the underlending effort to get the SDPI vote وہیں دوسری طرف کانگریس سمیت اندھلوں کے امیدواروں نے بڑی سنکھیا میں نامانکن داخل کیے علاپ پوجہ نرواشن شیطر سے کانگریس امیدوار کیسی ویڑو گوپال نے نامانکن پتر داخل کیا جبکہ رالستان کے جالاور سے پردیش کے پور مرخمندری اشوک گہلوت کے پتر ویبو گہلوت نے پرچا بھرا اس کے علاوہ مہا گڑبندن میں بیوادد رہی بیہار کی پونیا سیٹ پر حال ہی میں کانگریس میں شامل ہوئے پپو یادوں نے آر جیڈی امیدوار کے اترنے کے باوجود اپنا نردلی امیدوار کے طور پر نامانکن داخل کر دیا سب کی ایک ہی آواز ہے پورنیا اور پپو پپو اور پورنیا اور آج پہلی بار نا کوئی دل ہے نا کوئی جات ہے نا کوئی دھرم ہے نا کوئی مجھا ہے بہرحال دوسرے چرن میں تیرہ راجیوں کی نوانسی سیٹوں پر چھبیس اپریل کو مددان ہوگا دوسرے چرن میں جن سیٹوں پر چناؤ ہونا ہے ان میں کیرل کی بیس سیٹیں کرناٹک کی چودھا سیٹیں رادستان کی تیرہ اتر پردیش کی آٹھ مہراشت کی آٹھ مدھے پردیش کی سات سیٹیں شامل ہیں اس کے علاوہ آسم اور بیہار کی پانچ پانچ سیٹیں چھتیز گولو پششی منگال کی تین تین سیٹیں جبکہ تریپورا اور منیپورا اور جمہو کشمیر کی ایک ایک سیٹ شامل ہے جنہ دیش ڈیس ڈی ڈی نیوز لوگ سبھا چناؤ کے لیے سی پی آئی ایم نے اپنا چناؤی گھوشلا پتر جاری کیا ہے پارٹی نے گھوشلا پتر میں یو اے پی اے اور پی ایم ایل اے جیسے کٹھور قانونوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے سی پی آئی ایم نے اپنے گھوشلا پتر میں نیجی کھتر میں ریزرویشن کی بھی وقالت کی ہے تو وہیں چناؤں صدھار کے لیے اسٹیٹ فنڈنگ کی بھی بات کہی ہے گھوشلا پتر جاری کرتے ہوئے پارٹی مہا سچیو سی تارامی ایچوری نے متداتاؤ سے سی پی آئی ایم اور وامدلوں کی سیٹوں کو اور زیادہ پڑھانے کا احوان کیا موسیقی موسیقی بھاشپا کے راشتری ادھیک جو جے پی لڈڈیا کا اتراخرن کے پیتھاورا گڑھ میں پارٹی کاریک کرتاؤں نے ابھی نندن کیا اس دوران مکہ منتری پشکر سندھامی بھی موجود رہے جے پی لڈڈیا نے وشال جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جس نے تینوں لوکوں میں گھوٹا لا کیا ہے انہوں نے نہ جل چھوڑا نہ نب چھوڑا نہ ستھوڑا نہ پاتان چھوڑا تینوں لوکوں نے بھرسہ چار کیا یہ کانگریس پارٹی کا اتحاد ہے تینوں لوکوں نے پاتان میں کولا گھوٹا لا کیا آکاس میں انہوں نے اگستہ ویس لیند کے گھوٹا لا کر دیا اور انہوں نے جمین پر کوئلا گھوٹا لا بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ باپوس کا گھوٹا لا بھی کر دیا انڈراج سن ٹھاکڑ نے بینگلورو میں چناؤ پرچار کے دوران بھروسہ جتا ہے کہ ڈی اے ان چناؤ میں چار سو پار سیٹ جیت کر ستھا میں آئے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس نے کیول پریوارباد کو بڑھا با دیا ہے موڈی جی کو چار سو پار اب کی بار پھر موڈی سرکار موڈی یعنی میکر آف ڈویلٹ انڈیا اور کانگریس پارٹی یعنی آر ایس وی پی پارٹی رہو سونیا وادرا پریانکا پارٹی تک سیمیت ہو کے رہ گئے کانگریس کے راشتری ادھیاکش ملکار جون کھڑگے نے راجستان کے چتر اوڑگڑ میں ایک سارجونی کریلی کو سمبودیت کیا اس دوران انہوں نے بھاج پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی ویپکش کے نیتاؤں پر بھرشتہ چار کا آروپ لگاتے تھے اور پھر انہی کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں اپ چناوی پرچار کرو اپنے پیسے پہ اور اپنے جو چندہ اٹھایا ہے اُس پیسے سے آپ الیکشن چناو پرچار کرو اور وائناٹ میں راحل گاندھی کے روڈ شو کو لے کر کانگریس کے مکہ منتری پینرائی ویجین نے نشانہ ساتھا ہے انہوں نے کہا کہ روڈ شو کے دوران کانگریس اپنا جھنڈا نہیں دکھا سکی کیونکہ وہ بھاج پاس سے ڈری ہوئی تھی ویجین نے آروپ لگایا کہ کانگریس کے رکھ سے سنکیت ملتا ہے کہ وہ انڈین یونین مسلم لیگ کے ووٹ کو تو چاہتی ہے لیکن ان کا جھنڈا نہیں اور ہمائے ساتھ ورشت پترکار یہاں پر موجود ہیں جن سے ہم چرچہ کریں گے لیکن ہم دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ ٹپڑیاں رہی کیرل میں اور ساتھی ساتھ کیا کچھ لوگوں کے ٹپڑیوں کے ساتھ ساتھ استحتی رہی وہاں پر نومینیشنز کی ہمیں احساس ہتیش شنکر جی موجود ہیں ورشت پترکار اسٹوڈیو میں ہتیش جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کانگریس کی اگر وائناڈ کی ہی بات کرے پھر وائناڈ میں راہل کے نامانکن کی بات کرے یا دوبیدھا کی بات کرے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں وہاں پر لیفٹ پارٹیاں کہہ رہی ہیں کی مکھ لڑائی اگر بھاچپا سے ہے کانگریس کی تو لیفٹ سے آ کر وائناڈ میں لڑنے کی کیا ہے وائناڈ کے پیچھے وائناڈ پر جا کر امیتھی رائیوریلی جیسی پرمپراغت پرمپراغت اور ساتھ ساتھ پاریوارک سیٹ کو چھوڑ کر وائناڈ جانے کا کیا ترک اور کیسے وہ گھٹ بندھن کے جو آروپ ہیں وہ کہاں تک جائز بلکل ٹھیک بات ہے یہ بات راحل گاندھی بار بار بولتے ہیں کہ پرائیم فیس کے طور پر پرمک چہرے کے طور پر بھی پروجیکٹ کرتی ہے بھارت جوڑو یاترہ یا نیائے یاترہ ہر جگہ پر وہ جس طرح سے لیڈ کر رہے تھے تو لوگ کیونکہ میدان چھوڑنے جیسی سیٹ ہے وائناڈ کی سیٹ آپ امیتھی کو چھوڑ دیتے ہیں رائیوریلی کو چھوڑ دیتے ہیں سلطانپور کی طرف نہیں آتے ہیں آپ پورے اتر پردیش میں کہیں نظر نہیں آتے ہیں وہاں تولمول کی بات کرنی کی بھی آپ ستھتی میں نہیں رہتے ہیں بھاجپا کے کسی دگج کے سامنے آپ نہیں دکھتے ہیں تو ایسے میں خود اپنے لیے ہلکا پالا چھانٹنا کہ وہاں اسے تال ٹھوکیں گے اس میں مجھے لگتا ہے جو ساری محنت کی گئی تھی بڑی بڑی یاترہیں نکال کے اور ان کے جیسا نیتہ نہیں ہے جو سے ساری چیز کو رننیتی کاروں نے کہ پہلے تو کسی طرح سے آپ کی کورسی بچ جائے اس کے لیے کچھ سمی کرن بنے رہے ہیں اور اس میں بھی آپ کو پوری کانگریس کی وچاردہ رہے ہیں یہ جو آج پرشنہ آیا ہے یہ پرشنہ پچھلی بار بھی آیا تھا راہل کی ریلی میں جب مسلم لیگ کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے اور بہت ساری لوگ ٹوپی پہن کے آ گئے تھے تو میسج کروایا گیا کہ نہیں نہیں یہ اس طریقے سے نہیں چل پائے گا جرہ سب کو کم سے کم ریلی میں یہ جنڈے نہ لہرائے جائیں مگر یاد کیجئے کہ کیرل وہی جگہ ہے جہاں پر پی ای ف آئی کا ایک طرح سے کیپچر ہے اس کی پوری وچاردھارہ کا اور کانگریس کا اس کے سامنے سمرپن نظر آتا ہے کیرل میں ہی اس پارٹی نے جس کا نشان کبھی کانگریس کا نشان کبھی گائے اور بچڑا ہوتا تھا اور اسی کیرل میں سڑک پر بیف پارٹی کیے کانگریس کے نیتاؤں نے تو ایک ایسی جگہ پر جہاں آپ سے اپنی پہچان کو تلانجلی دے کر جانا پڑا رہا ہے راہل گاندی نے سیٹ کے لیے چاہے کوئی بھی جوڑ توڑکی ہو مگر اپنی چھوی اور اپنی سال بھر کی محنت سے وہ ہاتھ جھو بیٹھے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے اور نشی طور سے جب مددان ہوگا تو جنتا کے مستشق میں یہ باتیں ہوں گی بہت بہت دھنیواز ہیتے شنکر جی اور جاتے جاتے ہم اپنے درشکوں کو چھوڑ جاتے ہیں چنوائیوں کے مطداتا جاگرکتا کے سندیش کے ساتھ آپ سے اپیل ہے کہ آپ جس بھی چرڑ میں لوگتاندر کے اس مہا پر میں آپ کے ہاں مطدان ہوتا ہے بڑی سی بڑی سنکھیا میں بھاری تعداد میں لوگتاندر کے اس پر میں شرکت کریں لوگتاندر کو مجبورت کریں نمسکار یکی ہے خود پر خود پر ہے ناز سنتی ہوں اپنے من کی آواز کبھی شرمیلی تو کبھی ہوں جاباز رکنا میری آدت نہیں دھمنا میری چاہت نہیں میں ہوں ناری یہی میرا انداز ہر زمداری میں بکھو بھی نبھاتی ہوں ووٹ دے پراؤڈ ووٹر کہلاؤں گی پورے دیش سنگ جناف کا پر مناؤں گی موسیقی موسیقی موسیقی